اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے پاس یہ سامسنگ کا کلاسک کلیکشن ٹو مائیکرو ویو ون ہے پرابلم اس میں یہ ہے کہ جب اس کو وال ساکٹ میں لگاتے ہیں یہ ایک سو بیس وولٹ اپریٹڈ ہے پرابلم اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی اس کو وال ساکٹ میں لگاتے ہیں تو یہ سرکٹ بریکر ٹرپ کروا دیتا ہے اگر تو سرکٹ بریکر زیادہ ایمپیر کا ہوگا تو پھر تو اس کا فیوز اور باقی چیزیں جلیں گی اگر اس کی کوئی بھی شارٹ سرکٹ ہے تو ابھی یہ کیا کر رہا ہے کہ لائن میں جب جیسے ہی لگاتے ہیں تو وہاں پہ مین سرکٹ بریکر ٹرپ ہو جاتا ہے جنہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو ٹرمل شوٹ کریں گے ملٹی میٹر کو کانٹی نیوٹی پہ رکھتے ہوئے ہم یہ دونوں تاروں کو چیک کر لیں گے یہاں پر دیکھیں تو یہ 33 سوہم ریزسٹنس بتا رہا ہے تو یہ شارٹ سرکٹ کنڈیشن ہے اس کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے گراؤنڈ کیبل کے ساتھ تو گراؤنڈ کیبل کے ساتھ یہ اوپن ہے لیکن جیسے ہی ہم اس کو دونوں جو کنڈیکٹر ہے وہاں پہ لگاتے ہیں تو یہ شارٹ سرکٹ دے رہا ہے ابھی اگر میں سیریز ٹیسٹ لیمپ کو یوز کرتا ہوں اور اس کو میں ٹیسٹنگ کے لیے گراؤنڈ پہ ایک وائر لگائیں گے اور دونوں انپوٹ وائرز پہ لگائیں گے تو یہ شارٹ سرکٹ نہیں بتا رہا لیکن جیسے ہی ہم دونوں انپوٹ وائرز پہ لگائیں گے تو یہ شارٹ سرکٹ دے رہا ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں کیا دکت ہے یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سیفٹی کا اس پہ مائکرو ویوون پہ کام کرنے کے لیے وہ یہ سب سے ڈینجرس اس میں چیز ہے وہ یہ مائکرو ویوون میں ہائی والٹیج کیپیسٹر میگنا ٹران کے یہ ٹرمینل اس کی باڈی پازیٹیو ہوتی ہے اور اس کا یہ والا جو کیپیسٹر ہوتا ہے یہ نیگٹیو والٹیج پہ چارج ہوتا ہے کیونکہ میگنا ٹران میں نیگٹیو والٹیج پہ کام کرتا ہے اور یہ تقریباً دو ہزار والٹ پہ چارج ہوتا ہے اگر آپ کے پاس یہ ڈسچارجنگ کیٹ آپ نے بنائی ہوئی ہے تو ہائی والٹیج کو آپ بڑی آسانی سے ڈسچارج کر سکتے ہیں ایک ہینڈ کو گراؤنڈ پہ لگائی گئے اس کی چیسز پہ اور کیپیسٹر کے ایک ہینڈ پہ لگا دیں پھر دوسری ہینڈ پہ ٹچ کر دیں تو یہ تقریباً دو ہزار والٹ ہوتے ہیں کبھی بھی اس کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا غلطی سے ان پوائنٹس کو ٹرانس فارمر کا یہ پوائنٹ یہ ہائی والٹیج ٹرمینل جو کیپیسٹر پہ آتے ہیں اس کے بعد دوسری سائٹ پہ دو ہزار والٹ تقریباً اس پہ ہوتے ہیں تو کبھی بھی اس کو ٹچ نہیں کرنا اس کو ڈسچارج کرنے کے بعد پھر ہم باقی کام کریں گے یہاں پر اس کی سرکٹ ڈائگرام اس کے اندر ہی اس کے پینل کے اندر لگی ہوئی ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پاسیبل ریزن دیکھتے ہیں کہ کیا ممکن نقص ہو سکتا ہے یہاں پر دیکھیں تو لائن اور نیوٹرل یہ آ رہے ہیں اور اس کے آگے یہاں پر پندرہ ایمپیر کا فیولز ہے اور اس سائٹ پہ دیکھیں تو یہ تھرمل پروٹیکشن ہے اس کے بعد یہ والٹیج یہاں پر کنیکٹر پہ آتے ہیں اور لائن اور نیوٹرل دونوں یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہ جاتے ہیں اس جگہ پر لائن والٹیج اس پاور ریلے پر اور یہاں سے نیوٹرل اس پاور ریلے پر یہاں پر دو پاور ریلے لگی ہوئی ہیں جو کہ ہائی والٹیک ٹرانسفارمر کی سپلائی کو کنٹرول کریں گی بعض گاتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلے کے پوائنٹ میلٹ ہو گئے تو وہ تو یہاں پر ممکن نہیں ہے کیونکہ دو ریلے ایک یہاں سے اس کو کنٹرول کر رہی ہے بعد میں انٹرلاک شویچ ہے اور یہاں پر ریلے ہے تو دو ریلے کے پوائنٹ ایٹ ٹائم میلٹ نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب ہے پرابلم ہمارے یا تو ہماری انپوٹ کیبل شارٹ سرکٹ ہے تو یا اس کنیکٹر میں پرابلم ہے اس کنیکٹر یعنی اس بورڈ کے اندر پرابلم ہے چلیں اس کو ابھی دیکھتے ہیں ابھی ملٹی میٹر کو رکھتے ہیں کانٹینیوٹی پہ اور یہاں پر دونوں انپوٹ کیبلز کے درمیان لگا دیں گے اور یہاں پر دیکھیں تو یہ زیرو شوک آ رہا ہے اس کی اگر شارٹ سرکٹ چیک کرنی ہے تو ہم اس فیوز کو اوپن کریں گے اگر فیوز اوپن کرنے کے اگر فیوز نکالنے کے بعد یہ کیبل شارٹ سرکٹ کانٹینیوٹی دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس پوائنٹ سے پیچھے اس میں فارٹ ہے لیکن ابھی کیونکہ یہاں پر یہ کانٹینیوٹی آ رہی ہے شارٹ سرکٹ آ رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اس بورڈ کا یہاں پر یہ پاور انپوٹ کنیکٹر ہے یہ چھوٹے والا تو اس کو ہم ریموو کر لیں گے جی تو پرابلم اس بورڈ کے اندر ہے یہاں پر میں نے اس کنیکٹر کو اتارا تو یہ پرابلم اس کا ختم ہو گیا یہ میں نے دوبارہ لگایا تو یہ شارٹ سرکٹ آ گیا یہاں پر کنٹرولر کا سکرن ہے اس کو کھول لیتے ہیں یہاں پر یہ باٹم کے اندر اس جگہ پر سکرن ہے اس کو بھی کھول لیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں تو اس کا یہ وریسٹر شارٹ سرکٹ ہو چکا ہے تو پہلے ہم اس کو ریموو کر لیتے ہیں ابھی میں نے اس کو سرکٹ سے ریموو کر دیا وقتی طور پر اور تاکہ ہم اس کو باقی سرکٹ کو کانٹیگیو کر سکیں پھر اس کے بعد اس کو ریپلیس کریں گے کانٹیگیو کر سکیں گے کانٹیگیو کر سکیں گے مون Kamen ابھی یہاں پر دیکھیں تو یہ لیمپ بھی ڈیم آن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ سرکٹ پراپر ورک کر رہا ہے آپ کو نسیان میکنی کی تک رہا ہے نم Party کا ایک چیز کی تک ، ہڈی اچھکی، اے موئی کے لیکن یہاں پر میں پونی نہیں ٹکھوں گا اس کے اندر ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی اُبل رہا ہے اس میں سے بھاپ نکل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اس بورڈ کے اندر یہ کمپوننٹ ڈیمیج ہے اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے اس کی جگہ پہ اسی وولٹیج ریٹنگ کا 150 کے ایک سپچاس وولٹ کا ہم وریسٹر لگا دیں گے اسی ڈسک سائز میں اسی پاور ریٹنگ کا اگر آپ نے یہاں دیکھنے کے لئے دیکھنے کے لئے اگر آپ کو کوئی ایسا کیا لئے دیکھنے کے لئے دیکھنے کے لئے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ